بے رہن سردی کا ستم جی ہاں کڑاکی کی ٹھنڈ پڑ رہے ہیں واقعی میں کڑاکی کی سردی کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ بہت ہی ستتھی اب بدل رہی ہے دلی کی بات کریں دلی آس پاس دلی سمیت پورے اتر بھارت میں یہ ٹھنڈ دیکھنے کو مل رہی ہے گھنی دھند اور لگاتار گرتے پارے نے لوگوں کا جن جیون پوری طرح ٹھپ کر دیا ہے عالم یا ایک کی بچے سکول نہیں جا پارے لوگ گھروں میں قید ہونے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں لوگوں کو دفتر جانے میں دکت ہو رہی ہے سیکڑو ٹرین ہے فلائٹ لیٹ چل رہی ہے جس سے یاتیوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے تو باگپرپ میں ککشا ایک سے لے کر باری تک سبھی سکول ساتھ جنوری تک بند کر دیا گئے سیکڑو ٹرین فلائٹ لیٹ چل رہی ہے جس سے یاتیوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے اس سردی کا ستم دیکھئے ٹھینڈ پڑ رہی ہے دھند چھائی ہوئی ہے کئی جگہ تاپمان آپ کو بتا دے ساتھ سے نو ڈگری تک مہنچ چکا ہے گرتے پارن لوگوں کا جن جیبن پوری طرح ٹپ کر دیا آدم یہ ہے کہ بچے سکول نہیں جا پا رہے لوگ گھروں میں خید ہونے کے لئے مجبور ہیں لوگوں کو دفتر جانے پریشانی ہو رہے ہیں سیکڑو ٹرین فلائٹ لیٹ چل رہے ہیں جس سے یاتیوں کو تاپی پریشانی ہو رہے ہیں موسیقا موسیقی